اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علی امیر اجاب صاحب تحریح سے ہوئے آج کی اس خوبصورتی ویڈیو میں آپ کو خشاملیت کہتا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے آج میں موجود ہوں بڑی ہی مشہور معروف ہستی المعروف حضرت نوشو پاک کے مزاہ شریف پر ویڈیو بہت پیاری ہوگی انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے تو آج جو ہے وہ ہماری قسمت کے ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان کے مزاہ شریف پر تو ابھی کچھ دیر میں اندر بھی چلتے ہیں آپ کو مزار کے برونی مناظر پر دکھائیں گے اور اندر سے انشاءاللہ آپ کو مزاہ شریف کی ضائع کرواتے ہیں ابھی جن کا مزار میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آلِ رسول ہیں اور یہ حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ لڑی میں سے ہیں ان کا شجرہ نصر جو ہے وہ حضور غوثِ عاظم سے جا کے ملتا ہے عید کے بہت بڑا قبرستان ہے اور یہاں پر ظاہرین کی ہر وقت جو ہے وہ آمدرفت رہتی ہے اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ رزانہ یہاں پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں حضرت نوشہ گانج بیقش رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑی ہی روحانی اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے پدائش کے وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا آپ کا مزاز شریف تحصیل پھالیہ ڈسٹرک منڈی بہاودین میں واقع ہے جس جگہ پر آپ کا مزاز شریف موجود ہے اس علاقے کو رنمل شریف کے نام سے جانا جاتا ہے منڈی بہاودین روڈ جس کو کے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے اگر اس کے اوپر سفر کرتے ہوں آئے تو رستے میں ایک اڈا آتا ہے جو کہ مانو چک کے نام سے مشہور ہے مانو چک سے ایک لنک روڈ نکلتا ہے جو کہ سیدھا ہیڈ قادر آباد کو لنک کرتا ہے اس روڈ کے اوپر چھ سات کلومیٹر کی مسافت کے اوپر آپ رنمل شریف پہن جاتے ہیں حضور نوشو پاک کا تعلق نوشایہ خانزان سے ہے اس لیے آپ کو نوشو پاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کا اصل نام حاجی محمد نوشا گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی ہے آپ کے مزار شریف کو بڑی ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور آپ کے مزار شریف کے عقب میں ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بھی واقع ہے اس وقت سکرین پر نظر آنے والے مناظر اسی مسجد کے ہیں اس مسجد کو نہائیت ہی خوبصورتی مہارت اور نفاست کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اس مسجد میں بیقت وقت پندرہ سو سے دو ہزار کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کی نسبت کیونکہ حضور نوشو پاک کے مزار شریف کے ساتھ ہے تو ہر نماز کے وقت کثیر تعداد میں نمازی اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں مسجد کے چھت کے وسط میں ایک بہت ہی خوبصورت گمبت بھی بنایا گیا ہے اور اس گمبت کو شیشے کے خوبصورت ترین کام سے عراستہ کیا گیا ہے مسجد ویسے تو ساری ہی بہت پرسکون اور پیاری ہوتی ہیں لیکن اولیاء اللہ کے قرب میں جو مسجد ہوتی ہیں ان میں ایک عجیب ہی لطف محسوس ہوتا ہے حضرت نوشا گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت 969 ہجری بہمطابق 1552 عیسویں اور وفات 1064 ہجری بہمطابق 1654 عیسویں بتائی جاتی ہے لیکن آپ کی حیات مبارکہ پر لکھی جانے والی کتاب نوشا گنج بکش کے پہلے باب احوال و آثار کے اندر آپ کی اس تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات پر اختلاف لکھا گیا ہے احوال و آثار کے مطابق آپ شیح شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ کے اہد میں نہیں بلکہ جہانگیر کے اہد میں پیدا ہوئے شاہ جہان کے اہد میں فکر و فن کی بلندیوں کو چھوٹے ہوئے اورنگ زیب عالمگیر کے اہد میں وصال فرمایا یوں آپ کا سال ولادت 969 ہجری 1552 کے بجائے 1014 ہجری 1605 اور سال وفات 1064 ہجری کی جگہ 1103 ہجری 1691 بنتا ہے اسی طرح آپ کے خاندانی پس منظر اور سلسلہ نصب سے متعلق بھی مختلف روایات کا اندراج ملتا ہے کوئی آپ کو الوی کوئی کھوکھر کوئی گلگو کمہار اور کوئی کتب شاہی اور کسی نے آپ کو جالب راجبوت ظاہر کیا ہے لیکن احوال و آثار کی تحقیق کے مطابق حضرت نوشہ گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راجبوت خاندان کے چشم و چراغ تھے آپ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں جو کہ فارسی، اردو اور پجابی زبان میں لکھی گئی آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک گنجل اسرار بھی ہے جو کہ اردو زبان میں لکھی گئی تھی اس کے علاوہ چار بہار، گنج شریف، انتخاب گنج شریف، معائز نوشہ پیر وغیرہ بھی شامل ہیں آپ کا عرص مبارک ہر سال جون جلائی کے دنوں میں آتا ہے اور کہا جی جاتا ہے کہ تقریباً چھے لاکھ کے قریب زائرین ہر سال اردو شریف کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں محمد نوشہ گنج بکش قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بلند پایا صوفی بزرگ ہیں آپ کی وجہ اشورت یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی زائرین آپ کے مزاج شریف پر جس خواہش کو لے کر حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے اس بندے کی وہ خواہش پوری فرماتا ہے حضور نوشہ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک کسان کا قصہ بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک کسان تھا جس کی بیوی بہت غسل اور لڑاکہ تھی اور اکثر اوقات وہ روٹ کر اپنے مہکے چلے جائے کرتی تھی وہ کسان حضور نوشہ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھتا تھا اور آپ کے مزاج شریف پر حاضری دیتا رہتا تھا جب بھی اس کی بیوی روٹ کر مہکے جاتی تو وہ درباش ہی پر حاضری دیتا اور آ کے یوں کہتا کہ بابا جی میری بیوی روس کے ٹرگی ہے تو ہن میں تو انہوں دسن آیا تو میں تو انہوں دس کے چلے آگے تس ہی جانو تو توڑا کم جانے بس یہ بات کر کے جب کسان اپنے گھر جاتا تو اس کے گھر جانے سے پہلے ہی اس کی بیوی اس کے گھر آ گئی ہوتی تھی ناظرین آپ کو ایک حیران کون بات بتاتا جالوں کہ حضرت نوشا گنج بشکادری رحمت اللہ تعالیٰ اپنی قبر مبارک سے دو دفعہ نکل کر عوام الناس کو اپنی زیارت کروا چکے ہیں آپ نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کو چک سہان پال نوشہرہ تارنہ والا میں دفنایا گیا تھا اس وقت سلابی صورتحال کی ویسے اور بارشوں کی ویسے یہ دو دفعہ ہو چکا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو کھولا گیا اور اس دوران تین دن تک لوگ آپ کے مبارک جست خاکی کی زیارت کرتے رہے جس تابوت میں آپ کو دفنایا گیا تھا اس تابوت کے اندر آپ کا جست خاکی بلکل صحیح سلامت موجود تھا اور آپ کا کفن تک میلہ نہیں ہوا تھا آپ کی یہی کرامات پھر بعد میں آپ کی وجہ شورت بھی بنی حضرت نوشا گنج بشکادری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنے مردین کو یہ ہدایت کی تھی کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے جست خاکی کی زیارت کرنے کے لیے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئیں گے تو جب تک وہ آ کے میری زیارت نہ کر لیں اس وقت تک مجھے دفنانا نہیں آپ کی وفات کے بعد جب آپ کے جست خاکی کو دفنانے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ سے مڑ کر دوسری طرف ہو جائے کرتا تھا لوگ اس معاملے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوئے دو سے تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک جب قبلہ رخ کیا جاتا تو وہ قبلہ رخ سے مڑ کر دوسری طرف ہو جاتا اسی حسنا میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی اور وہاں سے چلے گئے اس وقت آپ کے مردین کو یہ یاد آیا کہ حضرت نوشو پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ہمیں یہ تاقید کی تھی کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئیں گے وہ میری زیارت کریں گے تو اس کے بعد مجھے دفنانا دینا لہٰذا اس کے بعد آپ کا چہرہ مبارک قبلہ رخی رہا اور آپ کو دفنا دیا گیا علمال شریف یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر آپ کے جستخاقی کو دفنایا گیا ہے اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلک کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں اگلے بلاغ میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نیک کے بعد